تلافتِ قرآنِ کریم کی سعادت حاصل کر رہے ہیں المقری القاری محمد اجمل صدیق حفظہ اللہ تعالی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیق الذین کفروا إلى جهنم زمرا حتى اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم یتلون علیکم آیات ربکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونكم لقاء یومكم هذا قالوا بلى ولیکن حقت کلمة العذاب على الكافرین قیل دخلوا أبواب جهنم خالدین فیها فبئس مثوى المتكبرین وسیق الذین اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدین وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض لتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وتر الملائكة حافین من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين ماشاءاللہ یہ تھے قرآن کریم کی تلاوت کی سعادت حاصل کرنے والے المقری القاري محمد اجمل صدید تمام سمعین سے التماس ہے جہاں تک آواز جا رہی ہے وہ پندال میں تشریف رکھیں اور جو پندال میں پہنچ چکے ہیں اگر انہیں بیٹھنے میں کہ دشواری نہیں ہے تو ان سے انتہائی عدب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف رکھیں بیٹھیں یقیناً آج کی عظیم الشان کانفرنس سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ الحمدللہ آپ کے اس علاقے کی معروف علمی و عملی شخصیت محترم جناب حکیم حاجی احمد حسن رحمہ اللہ تعالی کا ایک لگایا ہوا خوبصورت پودا ہے جو کہ الحمدللہ اب تناور درخت بن چکا ہے جس کی آبیاری اور سہرابی کا کام ان کے فرزندِ ارجمند کر رہے ہیں اس سیرتِ محمد الرسول اللہ کانفرنس میرے